موسیقی نمسکار آپ کا سوالہ دی راجنامہ ٹیو پہ میں بھینام آپ کے ساتھ کرشنہ ابھیشیک نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں وہ اپنے ماما گوویندہ کے ساتھ بڑے میاں چھوٹے میاں گانے پر ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں کرشنہ کے پوسٹ کے بعد لوگ یہ کیاس لگا رہے ہیں کہ گوویندہ اور ان کے رشتے کے بیٹ سبھی کڑواہٹ ختم ہو گئی ہے دونوں پھر سے ساتھ آ گئے ہیں کرشنہ ابھیشیک نے انسٹرگرام ہینڈل پر اس ویڈیو کے ساتھ کیپشن میں لکھا ہے اس سے بہتر ویڈیو نہیں ہو سکتا سٹیج پر آگ لگا دی ماما ہمیشہ سے پریڑنا رہے ہیں ریال لائف بڑے میاں چھوٹے میاں دونوں کے بیچ پچھلے کئی سالوں سے مرمٹاو چل رہا ہے ایک بات دونوں نے سلوہ بھی کیا ہے کرشنہ اور گوویندہ کے بیچ تناؤ کرشنہ کے ہی ایک بیان سے شروع ہوا تھا دو جہ سولہ میں انہوں نے ایک ریالٹی شوک کے ایک اپیسوٹ میں کہا تھا کہ میں نے گوویندہ کو اپنا ماما بنا رکھا ہے ان کی یہ بات گوویندہ کو بلکل پسند نہیں آئی تھی اس پر گوویندہ نے کہا کہ پیسو کے لئے ٹیلیویزن پر کسی کی بیجتی نہیں کرنا چاہیے گوویندہ کے اس بیان پر کرشنہ نے کہا تھا کہ یہ باتیں انہوں نے بری بھاونا کے ساتھ نہیں کہی تھی اسی سال گوویندہ اپنی اپکمنگ فلم جگہ جاسوس کو پرموٹ کرنے پتنی زنیتہ اور بیٹی رینہ کے ساتھ کپل شرما شو میں پہنچے تھے وہ اس وقت کرشنہ کلرس کے دوسرے شو کومیڈی نائٹ لب کی میزبانی کر رہے تھے گوویندہ کا کپل کے شو میں جانا انہیں بلکل راست نہیں آیا تھا اس پر ان کا کہنا تھا میں نے چاہ دن پہلے ماما کو میسیج کیا تھا ڈیٹ کی دکت آ رہی تھی مگر مجھے جان کر جھٹکا لگا وہ کپل کے ساتھ چھوٹنگ کر رہے تھے میں حیران تھا کیونکہ مجھے امید تھی کہ وہ میرا سپورٹ ضرور کریں گے دونوں کے بھی چیزیں اور خراب ہو گئی تھی جب 2018 میں کرشنہ کی وائف کشمیرہ شاہ نے ٹویٹ کیا تھا کہ کچھ لوگ پیسوں کے لیے ناشتے ہیں اس ٹویٹ پر سنیتہ آجا نے کہا تھا کہ ٹویٹ گویندہ کے خلاف کیا گیا ہے اس کے بعد گوویندہ اور سنیتہ نے کرشنہ اور کشمیرہ سے سب بھی سمبند ختم کر دیئے 2019 میں بھی جب گوویندہ سنیتہ اور ان کی بیٹی ٹینہ کپل شرما کے شو پر آئے تھے تب بھی کرشنہ شو میں نہیں آئے تھے کیونکہ سنیتہ ان کے ساتھ سٹیٹ شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے بعد سے ہی دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کئی بیان دیئے حالانکہ کئی بات دونوں نے آپسی چولہ کے لیے قدم آگے بھی بڑھایا ہے اسی کے ساتھ پڑھنے رہے رانگامہ ٹی پی کے ساتھ دھنے والے